موسیقی شدید دھند نے لاہور کو دھندلا دیا حد نگاہ صفر سے تیس میٹر تک رہ گئی موٹر وے ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن دھند کے باعث ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند موٹر وے فلس کی گاڑیوں پر فارگ لائٹس نصف کرنے کی بھی ہدایت ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن مری طرح متاثر موسم خرابی کے باعث پروازے تاخیر کا شکار ریلویس ٹیشن پر ٹرینوں کا پہیہ بھی رکھ گیا شہر میں دھند اندھا دھند باغبان پورا میں دھند کے باعث کار پٹ پات سے جاٹک رائی حادثے میں تین افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہاسپٹل انتظامے کے مطابق زخمیوں کی حارت خطرے سے باہر ہے گیس پریشر میں کمی چولے تھنڈے پڑ گئے ایل پی جی مافیا کی چاندی ایک سو بیس روپے کلو فروغت ہونے والی ایل پی جی ایک سو پچاسی روپے کلو پر فروغت شہریوں کے انتظامے پر شکایات کے امبار متبادل اندن لکڑی اور کوئیلی کی مانگ بھی بڑھ گئی لکڑی آٹھ سو روپے فیمن اور کوئیلہ ستر روپے فی کلو فروغ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بجلی کی بطرین لوڈ شیڈنگ شدید دھند اور ہوا میں نمی کے باعث چار پاور پلانٹس میں فنی خرابی پیدا ہو گئی لیسکو کے پانچ سو پچاس پیڈر سٹریپ ہونے پر مطابد علاقے چار سے پانچ گھنٹے تک بجلی سے محروم رہے پلانٹس کی محالی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور خرابی جلت دور کر دی جائے گی آج ملاقات کا دن مریم نواز حمزہ شہباز اپنی دادی کے حمرہ آج کوٹ لاکپت جیل میں نواز شریف سے ملاقات کریں گے نواز شریف کے اہل خانہ کو ایک گھنٹے کی ملاقات کی اجازت دی گئی ہے آجانہ اقبال حاسنگ سکینڈل کے کیس پر سماعت آج ہوگی شہباز شریف فواد حسن فواد آج جیمہ سمیت تیرہ ملزمان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں شہباز شریف کے اسلامباد میں ہونے کے باعث پیشی کا امکان کم فواد حسن فواد آج جیمہ دیگر ملزمان کو آج جیل سے عدالت میں پیش گیا جائے گا فواد حسن فواد کے خلاف آمدن سے زائد اساساجات کے کیس پر سماعت آج ہوگی عدالت نے تفتیشی آفیسر سے آج حتمی ریپورٹ طلب کر رکھی ہے نیب کی جانب سے فواد حسن فواد پر آمدن سے زائد اساساجات بنانے کا الزام ہے وفاق کے بعد پنجاب میں بھی یوٹن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمنشپ پر بڑے بریک تھو کا امکان حکومت حمزہ شہباز کو چیرمنشپ دینے پر رازی چیرمنشپ کے بدلے قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل اور قانون سازی میں معاملت مانگنے کا فیصلہ صبح وزیر قانون راجہ بچارت کو پی ٹی آئی قیادت سے گرین سگنل مل گیا اسمبلی کے جلاس سے قبل حکومت اور آپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا امکان شہر کی سب سے بڑی صفائی کمپنی کا اپنا صفایہ فنڈز ختم لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تباہی کے دہارے پر پہنچ گئی کمپنی دیوالیا ہونے پر شہر کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا غزانہ خالی ہونے پر دو تور کانٹریکٹرز کا کام سے انکار کمپنی نے پنجاب حکومت سے ایک ارب چودہ کروڑ روپے مانگ لیے اب پولیس میں کرپشن کرنے والے ہیلکار قابو میں آئیں گے تحقیقات کے لیے تحساب سیل قائم کر دیا 35 ستران منتخب نوٹیفکیشن جاری کلے مسالجات پر پابندی پر عمل درامت کے لیے صبح بھر میں کریک ڈاؤن جاری تین سو اناسی مقامات کی چیکنگ انتیس ازار سات سو بارہ کلو گرام کلے مسالجات ضبط کر لیے گئے دکانداروں نے پیکنگ کے نام پر مسالوں کی قیمت پر اضافہ کر دیا شہری مہنگی مسالوں کی خلیداری پر بلبلہ اٹھے ڈی جی پنجاب فود آتھارٹی کیپٹن رٹائٹ محمد عثمان کا کہنا تھا کہ ملابت کا ناصور ختم کرنے کے لیے سخت پرین فیصلے کرنا ہوگے طبیت بہتر ہونے پر معروف آلمدین مولانا تارک جمیل ہاسپٹل سے گھر منتقل مولانا تارک جمیل کو گزشتہ روز انجیو پلاسٹک کے داران سٹنٹ ڈالا گیا تھا گوونہ پنجاب اور معاون خصوصی وزیراعلا اور جہدری نے ہاسپٹل میں عادت کی جلد سے اتعابی کے لیے دعا شہباز شریف کا بھی مولانا کو ٹیلی فون خیریت دریافت کی دے ہی اور بڑیادی مراکز سہت میں کمیونٹی سطح فیر پرائیمری ہیلتھ خدمات کے استرکام کا فیصلہ سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد کی زیر صدارت اطلاس بڑے ہسپتالوں کی کالٹی امپروومنٹ ٹی میں دے ہی مراکز سہت کا دورہ کریں گی ڈاکٹر یاسمن راشد کی گفتگی بھارتی شہری مالی ساسن کی لہور کنیجی ہاسپٹل میں کامیاب بیٹری آٹیک سرچری سیم تیس سالہ مالی ساسن کی پہلی سرچری بھارت میں ہی جو ناکام رہی ڈاکٹر ماز نے خاتون کی دوارہ کامیاب سرچری کی خاتون کا وزن ایک سو پچاس کلو گرام ہے جو کم ہو کر اسی کلو رہ جائے گا بھارت میں سرچری سے صرف پندرہ کلو وزن کم ہوا اور خانہ بدوش مقیم بچوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے فنڈ ریزنگ تقریب ننے بچوں کی شاددار پرفارمنس قومی کرکٹیم کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق اخوت کے بانی ڈاکٹر امجد ساکر نے خصوصی شرکت کی موسیقی موسیقی